سلام علیکم پیاری ویڈ کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں الحمدللہ سے میں بھی ٹھیک ہوں اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ لوگ جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں عباد رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے لمبی زند کی دے بہت زیادہ خوشیں دے اور جن میرے بھائن ہائیں اولاد نہیں اللہ تعالیٰ ہم نے اولاد دے تو اسی دعا کے ساتھ ویڈیو شروع کرتی ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ میری چینل کو سبکرائب کریں اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو آج ہے نا پہلے بہت سمتہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے آج کا زیادہ بہت تیز گرمی ہو رہی ہے تھوڑ تھوڑی ہوا چلتی ہے بادر وغیرہ بھی آئے ہوئے ہیں تو آج تھوڑی دے آج آدھے دن کا کام ہوا ہے مامو مستری چلے گئے ہیں کھانا کھا کے تو یہ دیکھیں میں نے سوچا تھا کہ بس دو بوڑیاں سمت کی نیت ہی دروازے کے لیے اس کلنڈر بنانا تھا وہ بھی بنایا ہے تو اس کا میں نے سوچا کہ کچھی ایسے جسے جسے کہتے ہیں کچھا فرش تو ابھی تو اس پہ سمتہ اور نہیں ہے کیونکہ باہر جب سمتہ ہوگی نا تو پھر اس پہ آئے گی دوبارہ اس کو سمتہ کریں گے تو دوبارہ اس کی لے بل ہوگی اس لئے میں نے کرایا کہ کیونکہ سمان بغیرہ رکھنا تھا کچھ کھانے پینے کی چیزیں پندہ ایسے کہ بسترے وغیرہ رکھ دیتا ہے کوئی اور چیز رکھ دیتا ہے اس میں بہت زیادہ اس نے نیچی جگہ تھی اور مٹی تھی اس لئے میں نے سوچا کہ ایسے لیپائی کر پیر ہوں گی نا تو پورا سال جوہنا ایک ہفتے میں ایک بار لیپائی کرنے پڑے گی تو اس لئے جوہنا میں نے ایٹے لگا کے نہ بچی ہوئی جو تھی تو یہ کام کرا دیا ہے اور ابھی آپ کو پتہ ہے کہ دروازے کے نیچے بھی ہم نے تھوڑا سا پھرچے لگایا ہے اور کریوز جو ہم نے تیسری جانی لگا نہیں کی نا الحمدللہ سے وہ بھی لگ چکی ہے تو یہ کسے لیوز دیزائن جانا بہت کی پیارا بنا ہوا ہے تو جب سیمٹ ہوگی نا تو مامی سری نے کھایا تو جانا اس وقت اور دیزائن بنائیں گے سیمٹ والا تو بہت اچھا لگے گا تو آپ نے یہ کمیٹس میں ضرور پتہ نہ ہے کہ جو یہ دیزائن میں نے بنویا ہے کیسے لگ رہے ہیں تو یہ سمال جانا مس سبہ اتار لیں گے لکڑی ویرہ جو لگی ہوئی ہیں ابھی جانا گے لیا ہے اس لیے میں نے نہیں اتارے تو آئیں گے بھائی جان تو نے کہیں گے یہ لکڑی اتارے اور یہ دیکھیں گے یہ جبہ کتنی نیچی ہے توڑ کڑی مٹی جو ہی تھی وہ میں نے ڈالی ہے تو بھی ساری پاکی پڑی ہوئے تو انشاءاللہ یہ دیکھے دروازے کا پرشی مزاو ہے یہ بھی کچھا ہے تو باہر کی سیڈ سے بھی آئے گا انشاءاللہ مٹی آئے گی اور اندر بھی ڈالیں گے تو پھر ہی دھر آئے گی جو ہاتھ ہالی ریڈی ہوتی ہے اس سے اٹھا کے اندر ڈالیں گے مٹی آپ کو پتا ہے کہ گھر کے جو چھوٹے مٹے جیسے جہاں پہ مٹی بغیرانی ہے اور کچھ تھوڑی مٹے کام ہوتے ہیں تو مزدور نہیں میں ڈھڑاتی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کام جہاں مجھے خود ہی میں کرتی ہوں اور میں اپنے ہاتھوں سے کام کرتی ہوں تو مجھے وہ ہی پسند آتا ہے کام کرنا تو دیکھیں میں نے سارے گھر کا جو مٹی کا کام ہے وہ تو ختم ہو چکے ہیں بس یہ تھوڑی سی سیند کی جگہ ہے یہ بچ کی ہے تو ایسے ایسے اس پر ڈالتی رہوں گی اور پانی کا چھڑکاو کرتی رہوں گی تو جہاں یہ بلکل ہی پکتی جگہ ہو جائے گی اور بعد میں دیکھیں گے کہ یہاں پہ کیا رکھتے ہیں ٹینکی وغیرہ رکھتے ہیں کہ یہاں پہ برطند ہونے والی جگہ بناتے ہیں جیسے سشم ہوگا نہ ویسے بنا لیں گے اور دیکھیں خیہن میں میرے ابھی ایٹیں پڑی ہوئی ہیں اتر میرا ابھی سارا خراب ہوئے ہیں ابھی ابھی میں نے کچھر کا کام ختم کی ہے تو سوچریوں کے اسے بھی دھوں گی اور دیکھیں مجھے کتنا پسین آرہا ہے ہوا بھی چلی ہوئی ہے اصل میں سبح سے بہت زیادہ کام کی ہے اسی لیے تو باہر بھی جہاں چلتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتی ہوں جو کچھرہ بگا رہا ہے تو میں کچھرہ جب ختم ہو جائے گا تو پھر مٹی بگا رہا ڈال کے آنی میں نے چھلکاو کادیا ہے اور ابو جی ابھی چھاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں سب سے زیادہ مسئلہ دو تین دن مہم مستری آتے رہے ہیں تو میں وہاں پر رہی ہوں کام کرتی رہی ہوں تو جانوروں کی جگہ تو میں نے بلکل ہی سافنے کی تو ابھی جہاں نا پہلے سب سے پہلے جنہ میں اسے ساف کروں گی تو کیونکہ ٹائم ہو جائے گا جانوروں کا باہر کا آنے کا تو باہر باندھیں گے چارہ بغیر اڈالیں گے تو پہری وز یہ دیکھیں گے ہمسائیوں کے کبوتر آئے ہیں ہمیں یہاں پر چارہ بغیر ایک ہوتا ہے نا بھی چارہ کا تو اس نے کھانے کے لیے آتے ہیں سکلائن نے تو اصل میں سارے بیچ لیا ہے وہ تو نہیں کہتا ہے میں مجھ سے خیال نہیں ہوتا کبوتر آئے ہیں کیونکہ اسے اس کی تو کھیل بنی ہوئی نا زارہ کی ساتھ بس جہاں ٹائم ہوتا ہے اسے زارہ کے پاس جانا ہوتا ہے تو زارہ دو دنگ سے پتا ہے ہم کو کیا کہہ رہی تھی آسرہ کہتی تھی اسے کہ آسرہ کون آرہا ہے کہتی یہ مامو میرا آرہا ہے تو جانور آسرہ کہتی ہے یہ بکریوں کا کام ہے بڑے جانوروں سے بھی زیادہ ہوتا ہے بڑے جانوروں سے بہتے ہیں ایک سارہ وغیرہ کار کے نام بندر میں ڈال دیتے ہیں تو وہ کھاتی رہتے ہیں بچتا یہ نہیں خراب ہوتا بکریں چن چن کے چارہ کھاتی ہیں ایسے کہ صاف سترا توڑا بہت ہے اس لئے ان کا پانجیاں بہت ہے سترا توڑا بہت ہے سترا توڑا بہت ہے سترا توڑا بہت ہے اڈا اڈا بہت ہے سترا توڑا بہت ہے ہمارے دلیجی میں جانت باہر باہر تک کرنا پڑے تو مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ کام بھڑ جاتے ہیں گھر کے زیادہ ہوتے ہیں اور باہر کا کام کرنا پڑے تو بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے تو یہ جو کچھ کچارا ہے جو جانوار نہیں کھاتے تو اسے اٹھا کر کے رکھ دیتے ہیں جو لکنیوں والا کچھرا تو وہ ان پر ڈالتے رہیں گے جو ہمارے آرام اس موسم میں آتے ہیں بچے والے تو وہ لے جاتے ہیں جیسے ایک خراب دوری ہوتی ہے یہ سب کچھ ہے نا وہ لے جاتے ہیں سب کچھ ہے نا میں نے سارا پٹھا کر دیا گھر وغیرہ بھی تو یہ سے بھی ٹھاؤں گی اور بھر کے باقی کام یہ وہ بھی کریں گے اور آپ کو پتہ ہے میرے تو بس یہ کام ہوتے ہیں دو تین جانوار جیسے ان کا کام ہوتا ہے گھر کا کام اور پہلے بھی گھر کا کام ہوتا رہے تو صفائی تو لازمی ہے نا صفائی تو میں روز ہی کرتی ہوں تو انشاءاللہ جب صفائی کا کام ختم ہو جائے گا نا تو پھر کام ہو جائے گا تھوڑا کام ہو جائے گا اور پہلے بھی زمید کرتے ہیں آج کی ویڈیو بہت اچھے لگی ہوگی اچھ اچھے کمٹس کرنے اور میں دعا کرتی ہوں آپ جہاں رہے اپنی فیملی کے ساتھ اللہ تعالی آپ کو خوش و عباد رکھے سیادے اور اسی دعا کے ساتھ مجھے دیں جلس کا لگ پھر نئی ویڈیو میں ملیں گی تابتہ کے لئے اللہ حافظ